نمشکار دیبھومی کی دنگل میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یہشی شکلہ اور دیبھومی کی دنگل میں آج ہم بات کریں گے چناف کی تیاری دائیتوں کی ذمہ تاری لوگ سبا چناف کی تیاریوں میں جڈی بھاچپا پارٹی کی نتاو کو بہت جل دائیتوں بات سکتی ہے بھاچپا پردیش عدیش مہین بھٹ نے صاف کیا کہ دائیتوں دھاریوں کی جلدی تین اور لسٹ جاری ہونے والی ہیں کل چار لسٹ جاری ہونے کے بعد آگے کے دائیتوں کو لے کر جلدی وچار منتھن کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ باتیں مکھیالوں میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے پردیش عدیش مہین بھٹ نے کہا کہ بہت ہی جلد دائیتوں بات دیے چاہیں گے نوراتر سے لے کر دشہرہ دیوالی تک کبھی بھی دائیتوں کی گھوشنا کر دے جائے گی اسے لے کر مکھی منتری کی اور سے ساتھ سنکیت دے دیے گئے ہیں دائیتوں کو لے کر کل چار سوچی تیار کی گئی ہے اور ایک سوچی جاری بھی ہو چکی ہے جولدھی اڑگ الگ سمیہ میں تین اور لسٹ چاری کر دے جائے گی ان تینوں سوچیوں کو لے کر بچار منتھن پورا ہو گیا اگلا بچار منتھن پانچویں سوچی کو لے کر ہوگا مہیندر بھٹ کے بیان کے بعد پارٹی کی نیتاو کی بیچینی بڑھ گئی ہے حالانکہ وپکش کا کہہ رہا ہے کہ مہیند بھٹ کے بیان کی کوئی ستیتہ نہیں ہے وہ کافی سمیہ سے نیتاو کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں وپکش نے اب تک کیابنٹ کا وستاد نہ کرنے پر بھی سرکارپن نشانہ سادھ آئے اور ایک طرف جہاں بھاجپا میں نئی دائتو دھاریوں کی سوچی آنے کا انتظار ہے تو دوسری اور آمدی پارٹی نے لوگ سب اچنام سے پہلے پارٹی کی کاریکارنی کو تتکال پروباوت سے بھنگ کر دیا ہے اور دیبھومی کے دنگل میں آج ہم بات کر رہے ہیں دائتو وہ کا بٹوارہ چولدی ہونے والا ہے چار سوچی بنائی گئی ہے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے جس میں ایک سوچی کو جاری کر دیا گیا تھا باقی کی تین سوچیاں بھی باقی ہیں ساتھ ہی ساتھ آمدی پارٹی کی کاریکارنی کو ہی پوری طریقے سبھنگ کر دیا گیا ہے اور اب نئی طریقے سے کاریکارنی کا گھٹن کیا چاہے گا جو چھوچائے مل رہے ہیں آج ہم اسی پر چھوچا کریں گے رپورٹ تیکھتے ہیں اترہ کھڑ میں اگلے سال ہونے والے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے راج میں راجنیتی کھٹنا کرام تیز ہو گئے ہیں اسی گڑی میں بھارتی پارٹی کی نیتاو کو بہت جلدائیت ہو باٹ سکتی ہے بھارتی پر دیش عدیق شمہین بھٹ نے یہ دعاوہ کیا ہے بھٹ کے مطابق دائیتو دھاریوں کی جلد تین اور لسچاری ہونے والی ہے کل چار لسچاری ہونے کے بعد آگے کی دائیتو کو لے کر جلد وچار منذن کیا جائے گا مہیندر بھٹ کا یہ بھی دعاوہ ہے کہ بہت ہی جلدائیتو باٹ دیا جائیں گے نوراتر سے لے کر دشہرہ دیوالی تک کبھی بھی دائیتو کی گھوشنا کر دی جائے گی اسے لے کر مکہ منتری کی اور سے صاف سنکیت دے دیے گئے ہیں دائیتو کو لے کر کل چار سوچی تیار کی گئی ہیں ایک سوچی جاری بھی کی جا چکی ہے جلد ہی الگ الگ سمیں میں تین اور لسچاری کر دی جائے گی ان تینوں سوچیوں کو لے کر وچار منذن پورا ہو گیا ہے اب اگلا وچار منذن پارٹی سوچی کو لے کر ہوگا مہین بھٹ کے بیان کے بعد پارٹی کے نتاؤں کی بیچینی بڑھ گئی ہے ہالانکہ کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ مہین بھٹ کے بیان کی کوئی ستیتہ نہیں ہے وہ کافی سمجھ سے نتاؤں کو خوش کرنے کے لئے ایسے بیان دے رہے ہیں وہی آمادیو پارٹی نے دائیتو بٹوارے کو راجی پر وچ بڑھ بڑھانے والا فیصلہ بتایا ہے اتنا ہی نئی بھپکشی دلوں نے اپتا کیابنٹ کو بستار نہ کرنے پر بھی سرکار پر نشانہ سادہ مکچہ منتری سنکیت دیئے ہیں کہ نمراتروں میں ہم اس سوچی کسی بھی دن جاری کر سکتے ہیں پیچھری سوچی بھی بہت جلدین کے لئے کہ چوتھی سوچی اس کے تتخالبار میں پہلی چار سوچی ہم پرسند چرن میں نکالیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے چرن کے دوبارہ پھر ہم کو بیٹھنا پڑے گا سری یہ سوچی دردس لوگوں کے ہوگی ہے بڑھ بھی سکتی گھڑ بھی سکتی ہے لیکن سوچی ابھی چار سوچی نکالنے کا تین اور دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکس تو لگاتار بیان باجی کرتے ہیں ان کے بیانوں کی کوئی گمبیرتہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہم لگاتار جو ہے لنبے سمیت سے سن رہے ہیں کہ بھاجپا کی ادھیاکس کہہ رہے ہیں کہ اب دائتو داریوں کی سوچی نکلے گی تب نکلے گی آپ نے لنبے انجار کے بعد دائتو دیئے بھی تو وہ دس لوگوں کو دے پائے اور جبکہ کارکرتاؤں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دائتوں کے انتجار میں ہیں اور سرکاری بیباقوں کا کامکاج سوچاروں روپ سے چلانے کے لیے نشطی طور پر دائتو دیئے ہیں یہ جانے چاہیے کیونکہ اس سے جنتہ کو سویدہ ہوتی ہے بیباقوں کا کامکاج چلانے میں بھی سویدہ ہوتی ہے اور جو لوگ جو سرکار منتری منڈل کے خالی پدوں کو نہیں بھر باری ہے وہ دائتو داریوں کی سوچی جلدی پوری کرے گی نکالے گی ماتھا پیٹ رہے ہیں کیونکہ ہر بار بیان آ جاتا ہے کہ صاحب بس اب انجار ختم اب لیسٹ آئے گی تب لیسٹ آئے گی لیکن کب آئے گی جب آ جائے گی تو اس کے بات دیکھیں گے تب اس پر کچھ بات کہیں گے سنا ہے اترا کھنڈ کی سرکار دائتو داریوں کی ایک نئی سوٹی جاری کرنے والی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرٹا جس پل کا لمبے سمیے سے ایک انتجار کر رہے تھے وہ دسیرے کے تیوار پر دسیرے کے موقع پر تو انہیں تو فکر اپنے نہیں مل پایا لیکن یہ سنائی دے رہا ہے کہ جلدی ایک نئی سوٹی جاری ہوگی گراج کے اندر چار منتیوں کے پدر جس کی وجہ سے سرکار اپنا کام کاج ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں جگہ جگہ سرکار کو اپنے کام میں گلتیوں کی وجہ سے کھائی کوٹ کی لطاڑ ایک طرف جہاں بھاجپا میں نیتا دائیٹو بٹوارے کی سوچی آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو دوسری اور اتراخن میں آمادی پارٹی پرچھاڑو چل گئی ہے اسی گذہت آپ پارٹی کی کارکارنی تدکار پروبھاو سے بھنگ کر دی گئی ہے میں اس تین لائن کا فرمان جاری کر سبھی پتادکاریوں کو ایک جھٹکے میں ہٹا دیا گیا ہے آمادی پارٹی کے راشی مہا سچے آمادی پارٹی کا راشتے نیتیت اتراخنڈ میں اب نئے شرے سے پردیش سے لے کر کے پورے جمینی ہستر تک پتادکاریوں کے گھٹن کی پرکریہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کل مانیے جو سندھی پارٹک ہمارے راشتے ماہ سے تھی انہوں نے پردیش کے برطمان سنگٹن کو بھنگ کرنے کا کام کیا یہ ایک سوہبہوک پرکریہ ہے جب سنگٹن کو نئے شرے سے گھٹیت کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پرانے کاریکارینی کو بھنگ کیا جاتا اور یہ ایک اپیکشت کام تھا کیونکہ اتراخنڈ میں پرباری اور سہ پرباری دو نئے لوگوں کو جمہداری ملی اور انہوں نے پردیش کے سبھی تیرہ جلے میں جا کر کے جو وولنٹیر میپنگ کا کام کیا تو پہلے چرنگ کا کام پورا ہوا اب اس کے بعد پردیش کی کاریکارینی کو گھٹن کرنے کے لیے راج کے اندر عام آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کی پوری سوچی ہمارے کندر نیترطوں کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس میں سے چنیت کر کے پردیش اسطر سے لے کر کے اور بدان سبھ اسطر تک لوگ کو جمہداری دی جائے گی تو اس کی سوچی ہم امید کرنا ہے کہ دیوالی کے توفے کے روپ میں ہمارے بیسے ہوگا اور دیبھومی کی دنگل میں آج ہم اسی پر شرچہ کریں گے کاریکارینی کا گھٹن جہای کو رام آدمی پارٹی میں کیا جائے گا تو مہیں دائیتو بٹوارہ جو ہے وہ بھارتی جندہ پارٹی میں کیا جائے گا محض یہ ایک چنانوی شگوفہ ہے وپکش کا ایسا ماننا ہے اور دائیتو بٹواروں کو لے کر آم آدمی پارٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھار بڑھے گا راجت سوپر اس کا بھار بڑھے گا دائیتو بٹواروں کے چلتے ساتھی ساتھ جو ابھی تک پد کھالی چل رہے ہیں ان میں ابھی کسی طریقے کی بھرتیاں کیوں نہیں کی گئی ہیں یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور جو بہت زیادہ جتنے بھی دائیتو ہیں ان کو لے کر لگاتار وپکش پہلے سے ہی نشانہ سادرہ ہے حریش آوت نے اس کو لے کر اس سے پہلے کئی بار اس پر تنجھ کر سا تھا آدم اسی پہ چوچو کریں گے مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں کوور جپیندر سنگھ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروبکتہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں شیش پاس سنگھ برش جی کانگریس پروبکتہ پردیش پروبکتہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ببن خننا جی پردیش پروبکتہ آدم آدمی پارٹی سا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں انہت ساپڑی آج یوکی ڈی کے کنگری پروبکتہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سبار جھا جی برش پترکار وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے بہلے شروع جو پین جی آپ سے کریں گے چار سوچی جواری کی گئی ہے چار سوچیاں ہیں جو بنائے گئی ہیں جس میں سے ایک جاری کی گئی ہے اور انہیں تین سوچیوں کا انتظار ہے جس میں دائی تو بٹوارہ کیا جائے گا کارکرتہ اس کو لے کر کافی زیادہ اتشاہیت نظر آ رہے ہیں سب سے بہلے شروع پر کیا کچھ کہنا چاہتا ہے دیکھیں پور میں ایک سوچی جاری کی گئی جس میں دس ورشت کارکرتہوں کو ذمہ واریاں دی گئی اور اب آگے کی سوچیاں جاری ہونی ہے سوچی جاری ہونے جا رہی ہے اور نشط طور پر سرکار کو ایک پیچھے سے بیک اپ دینے کے لیے یا جنتہ کے بیچ میں جن پرتی ندیوں کا ایک جو رول نکل کے آئے سرکاری کام کاج کو درست رکھنے کے لیے سانگیتھان کے کام کو درست رکھنے کے لیے جنتہ کے بروسے کے انسار کام کی گتی دینے کے لیے جو دیے جاتے ہیں تو وہ کچھ اور رسٹ کاری کرتاؤں کو دیے جانے ہیں تو نشط طور پر جو یوکیں ہیں اور جو جنتہ کے بیچ میں رہ کے نیرنتر کام کر رہے ہیں آگے بھوشے میں کریں گے اور پردیش کے وکاس میں اپنی سہبھاگیتہ نبھاتے ہوئے سرکار کو مجھوٹی پردان کرنے کا کام کریں گے تو ایسے کارے کرتاؤں کو سبھی دلوں میں سمی سمی پر سمی دیا جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی دی جانی ہے اور آپ کے مادیم سے آنے والے سبھی نئے دیت ادھاریوں کو شکھ کام لائیں بھی ہیں کہ وہ پڑھ چڑھ کر اپنی ذمہ واریوں کا نروحہ کریں گے اور پردیش کے وقاص کو گتی دینے میں سرکار کے سیوگی کے روپ میں اپنی ایک نئی بہت چھیک شیش پال جی دائیتو بٹوارہ ہونا جو رہا ہے نئی سوچیا جاری کی جائیں گی کیا کہنا چاہ ترس پر اچھی بات ہے یہ سی جی اگر بھاج بھاج بٹوارہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاج بٹوارہ ہوگا نئی سال پہ ہوگا پہ پہ دیوالی میں بھی برکار کی بات یں ہو رہی تھی تو لگات ار لوگ جو ہیں دیوالی نہیں ہو رہی بیچار کی تو بٹوارے میں دکھت کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو سب چاہتے ہیں پردیس میں سرکار سرکار کبینٹ کا بستار کرنا چاہیے اس کے بعد انہیں بات چاہیے لیکن اس میں سویدھاؤں کی کٹوٹی بہت ضروری ہے ہمارے ساتھی آپ پر جو جنو جی کیا کچھ کہنا چھوائیں گے پورے مسئلے پار جی 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 ایسا ہے ان کی کانی تو بہت لمبی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جب بھی چناؤ ہوتے ہیں تو یہ دیش پردیش جہاں جہاں ان کی شتہ ہے اس کے بارے میں کم سوچتے ہیں اور آنے آگامی آنے کتنا بھرہ آگے اور بھرتے بھرنے جائیں گے اور جو یو جنو ان کی تو جو دائتو کی بات کر رہے تھے سن رہا تھا اس میں کچھ بھولنے لائق آئی نہیں دائتو کا مطلب جیسے ان کی کی راج سرگار کی یو جنو دراتل پہ کئی نہیں ہے تو ان کو اتارنے میں سمائے لگے گا ویسے ان کے دائتو بھی ہیں یہ اپنے ڈکینڈری کرن کرنا تھا اس کا دس لوگوں کو دیا ہی ڈائتو اس کے بعد ان کے پاس سمائے نہیں تھا سمائے واست ویسے نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیوں کہ لوگ شباب 2024 کا چناؤ کو لے کر کے ان کو اس کی چھنٹا ہے اور جی ٹونٹی جو ادھر ادھر سے کھانے لگا دیں گے چناؤ کے دوران لوگ شباب 2024 کا چناؤ ہے اس میں ڈائتو کی بات جہاں تک رہی تو ڈائتو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مجھ بندر سمجھ میں بھی آتا کوئی منسٹر کیبنیٹ منسٹر کو دائتو دینا تو سمجھ مہارا کوئی منتری ایسا ہو جی کہ ہم دیں گے تو پہلے سب آئیوگ تھے میرے خیال پہ سب آئیوگ ہے تو باقی یوگ 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 دنگے اور اس کے دیں گے تو جی ٹوانٹی کا سمجھ آجائے گا نکائی چناؤ بھی ٹلگے اور اس کے بعد لوگ شوا چناؤ میں بھارتی جنت مانسٹر تو تبھی ہوگا جب اس کو مانسٹر جیسا لبو لوا بنا جائے گا تو لبو لوا بنانے کی کوشش کی جائے ہم کو خوشی ہوتی کہ ہمارے جیپندر بھائی کم سے کم ہم لوگ ایک آدھ چاہ پینے کا موقع ملتا ہے جیپندر بھائی کو راج منتری کا درجہ دیا جاتا بڑی آج سوچی میں جیسے سکری آدمی کو بات پر نہیں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جیپندر بھائی ہوں گے دوسری بار جو ہمارے کھرنا بھائی چلا گیا چکہ آدمی پاتری دو سال سال تلاش ہو نہیں رہی ہے تو ان کے اس تقلیف میں میں ہوں ہماری سمجھ درہ ان کو آم آتے ہیں مدے پر مل مدہ یہ ہے کہ چنان سر پہ ہے تو کام تو کرتے ہیں کاج کرتا ہوں اور ہر کاج کرتا ہوں کی اپنی اپنی ٹیم ہے اپنے مکھی ہے اپنے لیڈر ہیں ایسے بھاگپا میں موڈی جی کے علاوہ سب کاج کرتا ہی ہوں تو یہ جو کاج کرتا ہے مکہ منتری کے باز والے کاج کرتا جو ہر جگہ جو بوت کی سیٹنگ کرتے ہیں ہر جگہ وارڈ کی سیٹنگ کرتے ہیں ہر جگہ بھاڈ کیسے آئے گا بھاڈ کیسے بیلی پیپر تو ہو گیا یہ ہم تک بھاڈ اس قوائد میں 10 نام دیئے گئے 10 یا 500 لگ اس میں کاج کرتا ہوں کے نام ہیں ھم سوال ہے کہ مکھ منتری جی نے کہا تھا کہ ہم اپنے خرچے میں کٹھو کریں گے جو ہے راج کی ارتبیوستہ جو ہے وہ سودری جو یہ آیا تھا اور خبر چکے وہ بھی ماشر ریسٹراؤک بیان تھا لیکن اس ماشر ریسٹراؤک بیان کے بعد ہوا یہ کہ جو ڈیل گازی آباد میں ہونا چاہیے تھا وہ ڈیل دوبائی میں ہوئے جا کر کہ خرچہ بچنا تھا وہ پتہ نے اس میں کیا خرچہ بچا میں نہیں جانتا ہوں وہ سکتا ہے گازی آباد جانے میں خرچہ زیادہ ہو دوبائی جانے میں کم پر رہا ہو خیر اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہو یہ تمام مکمنٹری جی ابھی جا رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں بیدیسوں کا اس سے آنا کتنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس بیچ میں مکمنٹری جی کی بستائیں پڑ گئی چونکہ انٹرنیشنل سمیٹ ہونا ہے بیسنس سمیٹ ڈیسمبر میں اس بیچ میں ڈھیکم میں اس جگہ نہیں ملے گا مات سے اپریل تک چناؤ آ جائے گا سامنے تو بستہ مول بات یہ ہے کہ چکی کاج کرتاؤں کو خوش رکھنا ہے اور کاج کرتاؤں کے جو پردھان ہیں پردھان ہی میں کہوں گا ایک حساب سے ان کے جو مکیاں ہیں وہ ٹیم لیڈر ہے وہ سارے ٹیم لیڈروں کو خوش کرنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کی سوچی بہت لمبی ہے اسے خوشی ہونے والی کوئی بات ہوگی نہیں ایک بات دوسری بات جو آج تک ایسا قوم سا کام تھا راج جی کا جو حرج ہو رہا تھا جس کے وجہ سے آج سرکار کو سجی کی ان کو ہمیں بہال کرنا راج منتری کے دائد دھاریوں کو جو ہے رکھنا بہت جروری ہو گیا ہے اب یہ چار cabinet منتری کا پت جو ہے وہ خالی ہے اگر نہیں ہے تو اس کے بینا کون سا کام راج کا حرج ہو رہا ہے اور اگر حرج ہو رہا ہے تو حرج کیوں ہو رہا ابھی تک مکمنتری نے چار cabinet منتری ابھی تک بنائی تو نہیں اور راج منتریوں کا رہنا اگر اتنا جروری ہے اس سسٹم کے لیے جس وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ راج کی جنتہ وہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہے اتنا دن تک آپ نے یہ جواب دے ہی دیا کیوں نہیں میرا ملک سوال یہاں ہے نہیں تو آپ پر یہ سیدھا سیدھا آروم بنتا ہے کہ چکی الیکسن ہے کاج کرتاؤں کو خوش کرنا ہے اور یہ جو پچاس پرسنٹ چادیس پرسنٹ کا جو بٹوارہ ہے جیسا کہ مکمنتری نے اور میتاؤں نے کہا ہے اس بٹوارہ میں تھوڑا اور بھی لوگ سامیل ہو جائیں اس کا چین اور تھوڑا لمبا ہو جائے یہ اس کی قواعد ہے دوسرے سبدوں میں جہاں جی جہاں جی نے بہت اچھے سوال اٹھائے اور بھارتی لوگتانترے کے ویوستہ میں انیکوں راجیوں میں ملسی کی ویوستہ ہے ملسی کے بعد راجے منتیوں کی ویوستہ ہے اور یہ ایک سمیدھانی ترکریہ ہے کہ کس طرح آپ کو پارٹی اور سنگتھن کو مضبوط کرنے کے لیے پردیش کے وکہاز کو گتی دینے کے لیے ان سب چیزوں کو آپ نے کیسے ستھاپک کرنا ہے اب رہ گئی بات خرچے بچانے کی تو نشت طور پر جو راجے منتریوں کے پدھ ہیں وہ نشت طور پر خرچوں کو بچانے کی ترسٹی سے بھی ان میں کافی کچھ چینج لائے گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ اس میں سویدھاؤں کے نام پر کرچہ بڑھا دیا جائے یا جنتہ کے حق کے پیسے کا کہیں میس یوز کیا جائے نیور یہ ایک زیبہ بھاؤ سے کام کرنا اور ایک راجے منتری کے روپ میں ایک سممان دینے کی ترسٹی سے ہے ورشت کارے کرتاؤں کو جو ایک سمیدھانک ترسٹی سے اور ہماری ایک لوگتانترک ویوستہ کی ترسٹی سے جسے ہمارا سمیدھان بھی زادت دیتا ہے اور وہ مریادہوں میں لے کر یہ چیزیں کی جاتی ہیں جو اوشک ہیں وہ ہی کیا جاتا ہے اور پورورتی سرکارے بھی اسی دھن سے کرتی رہی ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی ان سے کچھ بہتر کرنے کے پریاس میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہنے کا پریاس ہے اب آیا ایگریمنٹ ایم ایو سائن کرنے والا ایشو تو جہاں تک ایم ایو کی بات ہے تو کیا ہمارے جتنے بھی پروکتہ مطر ہیں یا ہمارے پردیش کی جنتہ ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہی یہ کہا کے یوگ میں یہ کہاں سمبھو ہے کہ آپ گازی آباد کی کمپنی کو لنڈن لے جا کے اس سے ایگریمنٹ کرے کہاں یہ سمبھو ہے تو جب ہمارے پاس جانکاریاں نہیں ہوتی یا ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک بیورہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مانکہ یہ جو مین کمپنی ہے جس کی ٹیکنولوجی کے اوپر کام ہونا ہے جس کے انفرسٹیکچر کے اوپر کام ہونا ہے جس کا اس شیطر میں سپیشلائزیشن ہے وہ یوکے بیسٹ کمپنی ہے اب وہ جو یوکے بیسٹ کمپنی ہے تو پسچمی دیشوں میں انیکوں دیشوں کے اندر ان کمپنیوں کے اپنے پرتینتی ہوتے ہیں ان کی اپنی کارے کاری سنسطھائیں ہوتی ہیں ان کے جوب ورک کرنے والی ٹیمز ہوتی ہیں تو یہاں اتراغھن سرکار اور مانے مکھے منتری جی کا پریاس یہ رہا کہ ہم ان بیچ کی چیزوں کو ہٹا کے ٹھیک ہے کمپنی کس کا سیوگ لیتی ہے کہا لیتی ہے لیکن جو مین کمپنی ہے جس نہیں ہے ہاں کوئی پرابلم آتی ہے تو ایم او ایو اس مدر کمپنی کے ساتھ سائن ہو جو اس ٹیکنلوزی اور اس انفر سٹیکچر میں جس کا سپیشلائیزیشن ہے تو یہ اس بھاؤں سے کیا گیا کام ہے اور جب یہ چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی اور جب آپ جانکاریاں لیں گے تو وہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آ جائیں گی اور پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گازی باز کی کمپنی کو لنڈن میں لے گے تو نہ تو سرکار آہ کا دماغ خراب ہے نہ بیوروکریسی اس طرح کے کام کر سکتی ہے ہاں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہوتا جو ہوتا ہے اسے سمجھنے کی جگہ جو ایک یومر آ جاتا ہے ہم اس یومر کے اوپر ہم ایک ڈسکسن سے سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ڈیویٹ کا حصہ بدتے ہیں اپوزیشن والے اسے ایک راجنیتک مدہ بنانے کا پریاز کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایک وکاس شیل راشتوں کی راجنیتی میں اور وکسط راشتوں کی راجنیتی میں تھوڑا سا یہی فرق ہے کہ ہم سکتے ہیں جی جی دیکھیں یہ سی جی بھاچپا کے پروکتہ سپے جھوٹ سیدھی ڈیویٹ میں بولنے کہہ رہے کہ دائیت پہ دارویوں کے جو ہے ویتن بھتوں میں کوئی بڑوتری نہیں کی گئے تیرونت راوت جی کی سرکار میں کھولے طور پر جو ہے ویتن بھتوں میں سکھ سویداؤں میں بے تہاسا ہم نے تب بھی اس کا ویروت کیا تھا پہلے دائیت پہ داری کو تین ہزار روپے ملتے تھے آپ بتائیے اس میں اس کا جو ہے ڈیجل پیٹرول کا ہی پورا نہیں ہوتا تھا گاڑی بھی بیچارہ اپنی جو ہے یوز کرتا تھا اب آپ دیکھیں سارے دائیت پہ داریوں پر کے پاس لگجری گاڑیاں ہیں ڈیڑھ لاک روپے سے زیادہ جو ہے ان کا ویتن بھتر ماندے ہر مہینے کا بنتا ہے اور جو ہے لگجری سویدھائیں جو ہے بڑیا آپ دیکھیں کہ سارے آفیس ہیں ان کے پاس تو آپ کہہ رہے گی صاحب نہیں ارے نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے جو حقیقت ہے حقیقت ہے اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تیرویند راو جی کی سرکار میں آپ نے دائیت پہ داریوں کے ویتن بھتوں میں سویدھائوں میں بے تہاسا ویرتی کی اور ہم نے چاہیے لیکن وہ سیوہ بھاو سے کاری کرنے والا کارے کرتا ہو جو جن سیوہ کے لیے یہ جیمہ داری لینا چاہتا ہو یعنی کہ آپ سوکھ سری ویدھائر ویتن بھتے بھوگنے کے لیے دائیت پہ داری کے لیسٹ میں یہ غلط بات ہے دوسرا کہہ رہے ہیں کہ گازی آباد کے کمپنی کو جو ہے لندن میں لے جا کر کے ساتھ کوئی جو ہے مویو نہیں کیا گیا تو یہ ڈسا برے کو نام کے کمپنی کون ہے بھائی یہ ہردوار میں مانسا دیوی کے لیے جو روپے چلاتی ہے یہ تو پہلے برسٹا چار کے آروپ میں اور آپ کے مکہ مندری جی نے خود جو ہے اس کا ٹریٹ کیا کہ ہم نے جو ہے لندن میں یہ مویو کیا ہے اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جو ہے اس کا مطلب جو ہے اس کمپنی کا اپنا کوئی آدھار جنادھاری نہیں ہے یہ لندن کے سیسٹم پر اگر بھروشے میں تھی تو پہلے بھائی یہ سامنے نہیں آنا چاہیے اور پردیس کو پردیس کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے آپ کو بولیں بولیں جی دیکھیں دیکھیں ہمارے کانگریسی میتروں کے ساتھ سب سے بڑی دویدہ یہ ہے یہ جب یہ چاہیں ہیں تو یہ پانچ سو اس سے زیادہ ہزار راجے منتری بنا دے ہیں اناب شناب خرچے کرتے تو آپ یہ کی مانگیں بارٹی جنتہ پارٹی کے خرچے نہ کے برابر ہیں جو ایک راجے منتری کے لیے ضروری سویدہوں کا خرچہ ہے اس کے علاوہ ایک جب اس نے کروائیے میں سرط لگانے کے لئے تیار ہوں جب آپ کی پروکتہ جھوٹ بولیں سب سے جھوٹ بولیں ڈیویٹ میں جی پی این جی راجنیتی کرنے کا منچ چناؤں میں ہوتا ہے یہاں راجے منتریوں کے نام سے آپ کو بوٹ نہیں ملنے والا راجے منتریوں کے اوپر مچانے سے آپ کو بوٹ نہیں ملنے والا ملتی کی گئی تھی کی گئی تھی کی گئی تھی کی گئی تھی اب وہ نہیں ہے نا مانے ور جو ارے تو آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ ساکھنا دیس نیرس تو بریدی نہیں ہے چلی کانگریس بجے پی کی لڑائی میں نہیں فست ہے فرش پترکار جی کا روک کر لیتا ہے سباز جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ٹھیک ہے رکے گا جپین جی سباز جی سباز جی آروپ پرتی آروپ شروع ہو گیا ہے کہ تریویند راوت کی سرکار میں ان کی سویدھاؤں کو بڑھا دیا گیا بے تہاشا وردی کر دی گئی ادھر ان کا ماننا ہے کانگریس ہی ایسا کرتے ہیں شیش پال جی اور جپین جی پلیز شیش پال جی اور جپین جی پلیز سباز جی چھیک ہے لیکنہ سباز جی ہمارے ساتھ فیلال نہیں ہے وپن خرنہ جی کارے کارنی بھنگ کر دی گئی آم آبنی پارٹی کی یشی جی کارے کارنی بھنگ کر دی گئی ہے یہ نیڈنے جو ہیں یہ پہلے لیا جانا چاہیے تھا لیکن تھوڑا دیر سے لیا گیا اور یہ روٹین کا کام ہے کیونکہ لگاتار ہمارے پردیش کے پرواری سہ پرواری لگاتار پردیش کا برمن کر رہے تھے کارے کارتاؤں سے ملاقات کر رہے تھے لگ بک تیرہ کے تیرہ جیلو کا انہوں نے برمن کیا اس کے بعد ایک فیصلہ لینے کے بعد ہمارے ماننے راشتے جو سنگڑن منتری ہیں سندیق پاٹھک جی انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہ کارے کارنی کو بھنگ کیا ہے کیونکہ یہ روٹین ورک ہے کیونکہ جب کارے کارنی بھنگ ہوگی تو نئی کارے کارنی بنے تو اس میں کوئی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں چرچہ کا ویشے نہیں ہے کہ کارے کارنی بھنگ ہوگئی اور کارے کارتاؤں گھر بیٹھ گئے یا ہمارے جو ہمارے کو جو ہمارے ختم ہوگئے ہیں تو جو کارے کارنی بھنگ ہوئی ہے وہ دوبارہ سے بنے گی بھی ہو سکتا ہے دیوالے سے پہلے پہلے کارے کارنی کا دوبارہ سے پستار ہو جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں بہت بہت زیادہ بحث کا مددہ نہیں ہے یہ کیونکہ یہ جو روٹین ورک ہوتا ہے یہ ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے چاہے وہ کانگریس لے یوکے ڈی لے لے ابھی یوکے ڈی نے اپنے کارے کارنی بنائی ہے انہوں نے بھی پہلے بھنگ کری تھی تو چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ آمادنی پارٹی ہو یہ پارٹیوں کا ایک روٹین ورک ہوتا ہے تکی جو نیا دھکش بنتا ہے یا نیا پردیش پرباری بنتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پرانے کارے کارنی کو بھنگ کر کے نئے طریقے سے نئے لوگوں کو اپنا دائی تو دیتا ہے تو وہی روٹین ورک آمادنی پارٹی نے شروع کر دیا ہے اور جو جیسے کارے کارے کارنی بھنگ کری گئی ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ہفتے یا پھلرا دن میں نئی کارے کارنی کا بشتار کر دیا ہے ٹھیک ہے سبح جی کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لڑائی ہے اس میں یہ آیا کہ تروند راوت کے سرکار میں جو دائیت و دھاری تھے ان کے سوویدھاؤں میں بے تہاشا وردھی کی گئی ہے ایسا یار وہ بجے پی لگا رہے ہیں اور اس سے کہہ نا کہہ راجس یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے کہ تروند سنگھ راوت کے سمیہ میں راجی منتریوں کے جو فیسلیٹی ہیں اس کو بڑھائے گئے اور بڑھائے گئے بے ترتیب رہنگ سے بڑھائے گئے مطلب تین ہزار کے جگہ پہ دس ہزار ہو تو سمجھ میں آتا ہے تین ہزار کے جگہ پہ چاریس ہزار ہو جائے تیس ہزار ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ساری چیز بڑھے نیچی طور پر مجھے لگتا ہے کہ پہلے جو دائیدھاری راجی منتریوں کے لیے جو بیتن بھتے تھے وہ لنبے انترال سے چلے آ رہے ہوں گے جس میں ایک بہت بڑا گیپ کیریٹ ہو گیا تھا ہو سکتا ہے سمبھو ایسا ہوا ہو اس پر میں ابھی ادھر نہیں کیا ہوں اس لئے میں نہیں کہا سکتا لیکن یہ نشط ہے کہ جو جو ریماندھ سنگھ راوت جی کے سمیہ میں دائیدھاری منتریوں کے لیے جو پہلے سے تھا اس میں اوپرتیاسط بردی ہوئی یہ سیسپال جی کہہ کہنا سہی ہے کن کارنوں سے ہوا کیوں ہوا یہ ایک الگ باز کا مسئلہ ہے اب رہ گئی بات کی سوال یہ ہوتا ہے کہ راج منتری سرکار جو ہے وہ پاٹی کی نہیں ہوتی ہے سرکار پوری پردیش کی ہوتی منتری مخمنتری جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھاڈپا کسی پاٹی سے ہی آئے چنے ہوئے مخمنتری ہوتے ہیں یہ لوگتن کا تقاجہ ہے اس کا طریقہ ہے لیکن یہ سحی ہے کہ مخمنتری جی اب بھاجپا کے نہیں ہیں مکم منتری یہ پورے پردیس کے لیکن بھاجپا کی ایک سب سے بڑی دکت یہ ہے کیا کہ وہ پاٹی سے باہر نکل ہی نہیں پاتی جب ہمارے پردان منتری بھاجپا سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو یہاں مکم منتری راج منتری اور دائیتو دھاریوں کی کیا بات کریں یہاں بھی یہی سوال سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر اگر آپ کو سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دائیتو دھاری رہنے بہت جروری تھے تو اتنا دن سے دائیتو دھاریوں کا پتھانی کیوں تھا اور اگر ان کے بغیر کام چل رہا ہے اور چلتا ہے تو پھر انہیں رکھنے کی ضرورت آج کیوں پری جب چوناؤ چھے چار مینے پانچ مینے بچے ہیں مول سوال یہ ہے جس پر جیپرندر بھائی جواب نہیں دے پا رہا ہے جیپرندر بھائی کو اس پر جواب دینا چاہیے آج یہ یاد آپ کو کیوں آیا جبین جی جواب دیجئے اس کے بعد انیل تھپلیار جی آپ کا رکھ کروں گی میں دیکھیں سوال لوک سوال چناؤں کا نہیں ہے سوال ہے کہ بھی دہان سوال چناؤں کے بعد سرکار کے گھڑن کے بعد منتری منڈل کے وستار کے بعد ذائیتو دھاری رکھن کا نمبر آتا ہے اور اس میں کئی بار سرکم چانسیزی سے آتی ہیں کہ اس میں بلا بھی ہو جاتا ہے تو اسے ایک سامانے ولم کی روپ میں دکھا جائے بھارتی لوگ کنتر میں تو چناؤ ہر ورش ہیں تو یہ ایک ولم آ گیا ٹھیک ہے کہ پہلے آپ کا اس چنتہ کے لیے بہت بہت دھنے والد سبھی دروں کا کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے دائت وزاریوں کی اور منتری وستار کی منتری منڈل کے وستار کی چنتہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے دھنے والد اور ولم کے لیے بھی ہم کھیت پرگٹ کرتے ہیں کہ اس میں ولم ہوا اور یہ ولم نہیں ہونا چاہیے تھا اب جو ولم ہو گیا اب اس دائت وزاریوں کی جو ایک پرکریا ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کا نام پردیش کو اور پردیش کی جانتہ کو ملے اور اسی آشا کے ساتھ ہم سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک بار پھر آپ لوگوں کا چنتہ کے لیے دھنے والد اور نشط طور پر ہم امید کریں گے کہ ہمارے دائت وزاری پردیش کے ویکارز میں سائق ست ہو سرکار کے ساتھ سہبھاگی کی روپ میں آگے بڑھیں اور سبھی کا دل جیتنے میں وہ سکشم ہو کیا بینٹ کے منتریوں کا یہ جو پد کھالی پڑے اس میں ابھی تک کیوں لوگوں کو نہیں اس میں انوالز کیا گیا یا نہیں رکھا گیا یہ پد کیوں نہیں بھرے گئے ابھی تک یہ سوال ہے ساتھی ساتھ اگر بات کرے تو یہ حریشاوت اس پر کئی بات ٹپڑے کر چکے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہو سکتا آپ کو سکتا سے ہاتھ دھونا پڑے اور اس در کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں حریش راوت جی تو حریش راوت جی ہیں بہت بڑے نیتا ہیں ان کا بھی دھنیواد کی وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی پچھلے کچھ مہینوں میں ازنی چنتہ کرنے لگ گئے ہیں تو ان کا بھی دھنیواد کیا جاتا ہے یہ تو جنتہ سے جڑا مسئلہ ہے یہ تو جنتہ سے جڑا مسئلہ ہے تو جنتہ کی چنتہ پاد اگر کھالی رہیں گے تو جنتہ کی چنتہ کرنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے تو جنتہ کی چنتہ کرنے کے لیے تو سرکار ہے ہمارے منتری ہے ہمارا منتری منڈل ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی چنتہ منتری منڈل تو آپ کا ہے پر پریابت نہیں یہ نا اس پہ منتری پد تو خالی پڑے ہیں چار پد خالی پڑے ہیں اب مکھی منتری جی اتنے سارے پد لے کر کیوں گھوم رہے اتنا زیادہ بوجھ کیوں ہیں ان کے سر پہ چلی گی آپ نے ایک بریکنگ نیوز دیئے کہ جلدی دو منتری بھی اس پد میں آ سکتے ہیں چلی گی آپ نے بریکنگ نیوز دیئے کہ بھائی منتری منڈل میں بھی دو پد جو ہے وہ بھرے جا سکتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اب تو منتری پد والی بھی جو آپ کی سمسیہ تھی وہ یہاں پر جپین جی سالف کرتے ہوئے نظر آرہے کہے رہے بھائی چلو دو ویباغ اور ہم نے کم کر دی ہے آپ کیا کرے گا بھے پکش اگر آپ اپنا یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ آندورن کب کہاں کیسے کریں گے یہ پبلک ڈومین میں نہیں رکھنا چاہتے تو یہ تو پھر بھی مندری مندل بستار کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے کہا ان کا مندری مندل کا بستار نہیں ہوا تو میڈم یہ کون سا جواب ملا آپ یہ بتائیے نا میں تو نہیں سنتوشت ہوا ان کے جواب سے کون سا ہوا یہ کہانی پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنے بیٹ پرباو ہیں ان کے کارکرنی بستار سے اور ان کے جو نیگٹی پوائنٹ سے کیا ہیں چرچہ کا بیشہ یہ نہیں تھا چرچہ کا بیشہ یہ تھا کہ انہوں نے اتنی لیٹ کیوں کیا اگر یہ چرچہ کا بیشہ نہیں تھا نیل جی تو آپ نے یہ مددہ اٹھایا بھی کیوں آپ کیوں آئے منتری پت پر آپ منتری پت پر کیوں آئے آپ نے کیوں منتری پت کی بات کہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف دائت ودھاریوں پر ہی بات کرنی چاہیے تھے سوال ہے تو آپ انتی پارٹی سے لیا ہو یار این کو لیا ہو آپ کی جانتہ پارٹی میں نہیں آئی آپ کی وشہ مکم کی بھی بل سچ دو ہزار لوک شباب چناؤ کے لیے ہے آپ سمجھئے آپ نے نکاہی چناؤ بھی پیچھے ٹائل دیے آپ کہانی بھر کے آئے اپنے لوگ شباب چناؤ بھی چکتنگ پڑھ کے آتے ہیں آپ اپنے بودتی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے کہ کاریکرنی آپ نے اتنا پتھا دیا کہ جیتے کی کاریکرنی راجہ منتری کی کاریکرنی ایسی ہوگی کہ سینٹرل منسٹروں کے کائبلیٹ منسٹروں کا درجہ ہوگا ارے بھائی دس دس لوگوں کو دائتو دیار آپ نے ایک سو پیس لوگ ہے آپ کے پاس تو وہ کہا ہے بھروڑ کا دائت تو کیوں نہیں کہا ہمیں آپ کی چھنٹا نہیں ہے ہمیں آپ کی چھنٹا نہیں ہے کہ آپ دے نہ دے ہمیں آپ کی ستا کی چھنٹا ہے لوگ سواد دو ہزار چوبیس کیسے لوگیں آپ کو گینڈ کر رہے ہیں آپ جو پیرامیٹر تھے نا اس پہ کہیں بھی گھرا نہیں اترے تو آپ لوگیں کیسے آپ وہ بھول جائیے شیشوال جیس چیز کے بعد آتی ہوگا آپ بھول جائیے اس چیز کو ٹھیک ہے آپ نے کسی بھی چیز کا جواب ڈنگ سے نہیں دیا ہے جس نے آپ اپنا سوال پنا پوچھ لیجے ڈیوکیڈ کو بھارتے چنٹا پارٹی کے کارکارٹی اور منتری پندل ڈیوکیڈ میں تو چرچہ کرنے ہم نے کہا اتنا بلم کیوں سوال یہ ہے ڈیوکیڈ میں آپ کے پاس بھاگیشور پتھ کھالی ہوا اس کا کیوں اس کا کیوں نہیں بھرا گیا آپ بتائیے نا یہ دائتوہ کب دیں گے آپ ہمارا میرا ڈیوکیڈ میں آپ کی آواز نہیں آ پا رہے ہیں ڈیوکیڈ میں آپ کی آواز اس پچھ نہیں ہے ہم باپس آپ کو کنیک کرنے کے کوشش کرتے ہیں شیشپال جی ڈیوکیڈ میں آپ کی بات کو پورا ماندل کے دو پت بہت بھرے جائیں گے ماندل کے دو دن مہینے پہلے ماندل کے دس بار کم تکم ایک سبتہ میں ملی گئی اپنے آکاون سے ملے پھر جو ہے گورنر ہاؤس بھی گئی تھی راچپال سے ملے تب دیکھیں ڈیوکیڈ میں سبھی چینلوں میں کی آج جو ہے ماندل کا وشتار سائل ہو جائے گا اس کے بعد بھی ماندل کا وشتار نہیں ہے تو اس پرکات کی قیاس باجی سے جو ہے یہ نہیں کہ یہ ہو گیا کہ صاحب ماندل کا وشتار ہو جائے گا جب ماندل کا وشتار ہو جائے گا اور یہ ڈسچی طور پر بپکس کا مودہ بھی اس لیے ہے ہمیں کوئی بھارت جانتا پارٹی کی چنتہ نہیں ہے بھارت جانتا پارٹی کو تو اس کے کاری کرتا ہی جو ہے آج کی ڈیٹ میں کمیڈتا سے نہیں لے رہے ہیں وہ پسپاس نہیں کر رہے اپنے نئے تاؤں میں کیونکہ جانتا کو پریشانی ہو جانتا جو ہے جپن جی فٹا فٹ جواب دیجے گا دروازے پر جائے گوہار لگانے کے لئے کیونکہ جو وہ تو کانگریس پردیش میں دیش میں بودہ مہین ہو چاہیے اور اس بودہ مہین ہو چاہیے جانتا کی سویدہ کے لئے بیباگوں کے کام کاج کو سوچارا جبن جی جواب دیجی آپ ہونے چاہیے یہ ہماری چنتہ کبھی سے ہے جبن جی آپ کی چنتہ کا نیوارن کرنے کے لئے بھاگتی جنتہ پارٹی بیٹھی اب یہ منتری منڈل وستار کے مدے کے ساتھ ساتھ پردیش کے ہند میں پردیش کے لکاس بیٹھی ہے آپ کی جتنی بھی چنتہ ہیں اس کی آپ ایک لنبی سی فیری ستا ہمیں اپلکت کروا جائے آپ یہ گمبر نہیں ہے تو آپ کی پارٹی کیا گمبر ہوں گی ہم موتو کو لے کے یار کہیں بات کر رہے ہیں آپ ترچہ میں جوٹی لیسٹ لے کے آؤ تو لوگ سوا تمام پتہ لگ جائے گا جس گتی سے کام ہو رہا ہے پردیش کے اندر جس گتی سے بکات سارے پردیش کے اندر جس گتی سے بکات سارے پردیش کے اندر جی ایک ایک کر کے پلیز جب اندر جی اور شیشپال جی رکیے گا ذرا جب اندر جی رک جائے ویبین خانہ جی کچھ کیا نہ چاہتے ہیں اس مسئلے پر یشیر جی بڑا خاص سیاست پت لگا ہے جب اندر بھائی جی سے سینئر ویڈر اگر ایسی اپنی باتوں میں کمیرتا نہ لائے اہمکار بھری بات کریں कی آپ کا ڈھلنے واد بھارتی جنتہ پارٹی کی چنتہ کرنے کے لیے یا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی چنتہ کرنے کے لیے چنتہ ہے ڈھلنے 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 ڈھلنے